نئی صبح کے یوٹیوب چینل کو وزیٹ کرنے کا شکریہ مزید معلوماتی مواد کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل یا وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubha.org naisubha.org السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نئی صبح کے اسلامی لرننگ پاڈکاسٹ میں خوش آمدید میں ہوں مفتی صدیق احمد اس پاڈکاسٹ میں ہم آپ سے شیئر کریں گے مجلس کے آداب سامعین گرامی انسان انس ان سے ہیں اور انس کہا جاتا ہے مانوس ہونے کو انسان ہمیشہ انسانوں سے ہی مانوس رہتا ہے ان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے بغیر تعلق رکھتے ہوئے بغیر دوسرے انسانوں کے مانوسیت کے انسان تنہا کبھی بھی خوش نہیں رہتا بلکہ تنہائی اختیار کرنا تو مستقل سزا ہے جسے قید تنہائی بھی کہا جاتا ہے تو کوئی بھی انسان ہمیشہ تنہا رہے اکیل آ رہے اس کا کوئی دوست نہ ہو کسی کے مجلس میں نہ جاتا ہو ایسا تو انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ اس کے بغیر انسان کی زندگی نامکمل ہے انسان دوسرے لوگوں کے پاس جاتا ہے تو کچھ آداب کچھ قوانین کچھ اصول کی پابندی کریں تو یہ انسان خود بھی باتہذیب نظر آتا ہے اور دوسرے لوگ بھی ان سے پر امن ہوتے ہیں خود بھی متمین ہوتا ہے دوسرے لوگوں کو بھی خوش اور متمین رکھتا ہے سب سے پہلا عدب یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھیں کیونکہ برے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے انسان کی زندگی پر برے اثرات پڑتے ہیں اور اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے پر انسان کی زندگی پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو موسیٰ اشعاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے دوست اور برے دوست کی مثال بیان کی اور فرمایا اچھے دوست اور برے دوست کی مثال کستوری اٹھانے والے یعنی مشک اٹھانے والے اور بھٹی جھونکنے والے کی مانند ہیں مشک اٹھانے والا یا تو آپ کو حدیعہ میں دے دے گا تو اس سے آپ کو براہ راس فائدہ ہوگا آپ اس سے خرید لیں گے یا کم از کم اچھی خوشبو تو پائیں گے جبکہ بھٹی جھونکنے والا آپ کے کپڑوں کو جلا دے گا یا کم از کم آپ اس سے بدبو تو ضرور پائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مثال کے ذریعے ایک بہترین طریقہ زندگی ہمیں عطا فرمایا کہ اگر آپ نے اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنی ہے اچھے لوگوں کے مجلس میں جانا ہوگا اچھے لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو ان اچھے لوگوں سے کچھ نہ کچھ تو آپ سیکھ لیں گے اور اگر برے لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو جس طریقے سے بھٹی جھونکنے والا وہ جب بھٹی جھونک رہا ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کوئی چنگاری آئے اور آپ کے کپڑوں میں لگ جائیں اور آپ کے کپڑے جھل جائیں اگر یہ نہ ہو تو اس کا دھوہ تو لازمی ہی آپ کو پریشان کرے گا تو کہاں برے لوگوں کے صحبت بھی ایسی ہی ہوتی ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَعْكُلْ طُعَامَكَ إِلَّا تَقِيُّن ابو داود شریف اور ترمیزی کے روایت ہیں کہ صرف مومن شخص کی صحبت اختیار کرو اور تمہارا کھانا صرف متقی شخص کھائے ایک اور روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے بس چاہیے کہ تم میں سے ہر شخص اپنے دوست کو دیکھیں کہ وہ کن اخلاق کا حامل ہے کس کردار کا حامل ہے کس طرح اس کی زندگی ہوتی ہے ورنہ قیامت کے دن بھی المرء معمن احببہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے جس کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے اور جن کی مجالس کے اندر ان کے اکثر اوقات رہتے ہیں ایک عربی شاعر نے ایک زبردست بات کہیں ہے کہتے ہیں عَنِ الْمَرْئِلَا تَسْأَلْ عَنِ الْمَرْئِلَا تَسْأَلْ وَسْأَلْ عَنْ قَرِينِهِ فَكُلُّ قَرِينٍ بِالْمُقَارِنِ يَقْتَدِي کہتے ہیں آدمی کے متعلق مت پوچھو کہ وہ کیسا ہیں بلکہ ان کے دوستوں کے متعلق پوچھو کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے کیونکہ ہر آدمی اپنے دوستوں کے پیروکار ہوتا ہے یعنی ان کے دین پر ہوتا ہے ان کے اخلاق پر ہوتا ہے ان کے کردار پر ہوتا ہے تو جس کردار کے حامل ان کے دوست ہوں گے وہی کردار اس آدمی کا بھی ہوگا اس لیے پہلا عدب یہ ہے کہ معاشرے میں اچھے لوگوں کا انتخاب کرے اپنی مجالس کے لیے ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے لیے پھر جب آپ آداب کی بھی رعایت رکھیں گے لوگ بھی اچھے ہوں گے تو آپ کی زندگی اتمینان سے بھری ہوئی ہوگی خوشیوں سے بھری ہوئی ہوگی اور اگر آپ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے اٹھیں گے تو خود بھی پریشان رہو گے اور آپ کے اہل تعلق بھی آپ سے پریشانی ہی پھائیں گے دوسرا عدب یہ ہے کہ مجلس میں جو گفتگو ہو رہے ہو جب آپ کسی مجلس میں چلے جاتے ہیں اور وہاں کوئی گفتگو چل رہے ہو تو اس میں ضرور حصہ لیجئے مجلس کی گفتگو میں شریک نہ ہونا اور اپنے ماتے پر بل ڈال دینا اور ماتے پر شکنے ڈالے بیٹا رہنا غرور کی علامت ہوتی ہے تکبر کی علامت ہوتی ہے مجلس میں صحابے کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس گفتگو میں مصروف ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس گفتگو میں شریک کرتے ہیں مجلس میں غمگین اور مزمہل ہو کر بیٹھنا یہ دوسروں کو پریشان کر دیتا ہے مسکرات چہرے کے ساتھ ہشاش بشاش ہو کر بیٹھا کریں تیسرا عدب یہ ہے کوشش کریں کہ آپ کی کوئی بھی مجلس اللہ اور اس کے رسول اسی طرح آخرت اور موت کی یاد سے غافل نہ ہو اگر کسی مجلس میں ایسی غفلت کے باتیں شروع ہو جائیں تو آپ انہیں دین کی ترغیب دینا شروع کر دیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں اگر مجلس کے لوگ اس میں دلچسپی نہ لیں تو آپ طریقے سے اپنی گفتگو کا رخ کسی دنیاوی مسئلے کی طرف کر دیں اور جیسے ہی آپ محسوس کر لیں کہ اب لوگوں کے آپ کے باتوں میں دلچسپی بڑھنے لگیں تو آپ فوراً اس کو اپنی گفتگو کے رخ کو اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کی یاد کی طرف جنہ موڑ دیں تو آپ کی ہر مجلس میں اللہ اور اس کے رسول موت کی یاد اور آخرت کا تذکرہ ہونا چاہیے چوتھا عدب مجلس میں جہاں آپ پہنچ جاتے ہیں تو جہاں جگہ ملے وہیں پر بیٹھ جائے مجمع کو چیرتے ہوئے اور ان کے کندوں کو پلانگتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا یہ مجلس کے آداب کی خلاف عرضی ہے اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور کسی مسلمان کو تکلیف دینا یہ حرام ہے یہی وجہ ہے کہ فرمایا اگر آپ جمعہ کے دن مسجد میں آ جاتے ہیں تو جہاں آپ کو جگہ ملتی ہے وہیں پر بیٹھ جائے اگرچہ اگلی صفوں میں نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ہیں مگر لوگوں کے کندوں کو پلانگ کر آگے جانا یہ گناہ کی بات ہے اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور لوگوں کو تکلیف دینا حرام ہے تو تھوڑے سے ثواب کو پانے کیلئے کسے حرام کا ارتکاب کرنا شریعت نے اس کی کبھی بھی اجازت نہیں دی ہے پانچوہ عدب یہ ہے کہ مجلس میں کسی بیٹھے ہوئے آدمی کو اٹھا کر اس کی جگہ بیٹھنے کی کوشش نہ کیجئے یہ انتہائی بری عادت ہے اس سے دوسروں کے دل میں نفرت اور قدورت بھی پیدا ہوتی ہے اور اپنے کو بڑا سمجھنے اور اہمیت جتانے کا اظہار بھی ہوتا ہے چھتا عدب یہ ہے اگر مجلس میں لوگ گھیرہ ڈالے بیٹھے ہوں یعنی ایک دائرہ بنا کر ایک سرکل بنا کر بیٹھے ہوں تو ان کے بیچ میں نہ بیٹھیں یہ سخت قسم کی بدتمیزی اور مسخرہ پن ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے والے پر لعنت بھیجی ہے سات و عدب یہ ہے کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے اگر کوئی کسی ضرورت سے اٹھ کر چلا جائے تو اس کی جگہ پر قبضہ نہ کیجئے اس کی جگہ محفوظ رکھیں ہاں اگر یہ معلوم ہو جائیں کہ وہ شخص اب واپس نہیں آئے گا تو پھر بے تکلف اس جگہ پر بھیٹھ سکتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی وہاں پر بیٹھنے کی اجازت دے سکتے ہیں آٹھ و عدب یہ ہے اگر مجلس میں دو آدمی ایک دوسرے کے قریب بیٹھ گئے ہوں تو ان سے اجازت لیے بغیر ان کے بیچ میں آکے بیٹھنا انہیں الگ کرنا یہ بھی انتہائی نامناسب بات ہیں اور عداب مجلس کی خلافہ سے یہ ہے تو لہٰذا اگر دو آدمی آپس میں مل کر بیٹھے ہوئے ہو تو ان کے بیچ میں آکے نہ بیٹھیں عدب نمبر نو یہ ہے کہ مجلس میں کسی امتیازی جگہ پر بیٹھنے سے بھی پرحیز کریں کسی کہاں اگر جائیں تو وہاں بھی اس کی معزز جگہ پر نہ بیٹھیں ہاں اگر وہ آپ کو اجازت دے دیں اور آپ کو اسرار کر کے بیٹھا دیں اپنی عزت والے مقام پر یا جو انتیازی جگہ کسی صدر مجلس کے لئے بنی ہوئی ہو وہاں پر اگر آپ کو بیٹھا دیں تو پھر انکار نہ کریں البتہ خود جا کے ایسی جگہ پر بیٹھ جانا یہ مجلس کے آداب کی خلافہ فرضی ہے دسوہ عدب یہ ہے کہ یہ کوشش کرنا بیجا ہے کہ آپ جا کے صدر مجلس کے قریب ہی بیٹھیں جہاں آپ کو جگہ ملے وہی پر بیٹھ جائیں اور اس طرح بیٹھیں کہ بعد میں آنے والوں کو جگہ میں بھیل سکیں بیٹھنے میں کوئی زحمت نہ ہو اور جب لوگ زیادہ ہو جائیں تو سمٹ کر بیٹھ جائیں یہی قرآن کریم کا حکم ہے تاکہ دوسرے لوگوں کے لئے جگہ میں کشادگی ہو جائیں گیاروہ عدب یہ ہے کہ مجلس میں کسی کے سامنے یا اردگر کھڑا نہ رہنا چاہیے تعظیم کا یہ طریقہ اسلامی مزاج کے خلاف ہے یعنی ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور لوگ اس کے اردگر کھڑے ہوں کہ اس کی باتیں سن رہے ہیں یا اس کے تعلیمات یا اس کے ہدایات سن رہے ہیں ایسا کرنا اسلامی روح کی خلاف فرضی ہے باروہ عدب یہ ہے کہ مجلس میں دو آدمی آپس میں چپکے چپکے باتیں نہ کرے اس سے دوسروں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے کہیں ان کی غیبت تو نہیں کی یا یہ ان سے کوئی انتیازی سلوک کر رہے ہیں اور انہیں اپنے رازوں میں شریک نہیں کر رہے ہیں یا اور بھی کسی قسم کی بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے تو جس طرح دوسروں کے اوپر بدگمانی کرنا حرام ہے اسی طرح دوسروں کو بدگمانی کا موقع دھینہ بھی جائز نہیں ہے تیروہ عدب یہ ہے کہ مجلس میں جو کچھ کہنا ہو صدر مجلس سے اجازت لے کر کہیں اور گفتگو یا سوال و جواب میں ایسا انداز اختیار نہ کیجئے کہ آپ ہی صدر مجلس معلوم ہونے لگے ہاں اگر آپ پہلے سے صدر مجلس ہیں پھر تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر صدر مجلس کوئی اور ہے اور وہ گفتگو کر رہا ہے تو آپ خودنمائی کرنے کے لیے ایسا نہ کریں جس سے یوں لگے کہ آپ ہی صدر مجلس ہیں اور یہ دوسرے کے حق کو دبانے کی کوشش بھی ہے جو کہ ناجائز ہے چو دعا عدب یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی شخص کو بولنے کا موقع دے اور دوسرے لوگ اس کو غور سے سنیں اگر آپ کی کوئی بات آپ نے لوگوں کو پہنچانی ہے تو جب وہ دوسرا گفتگو کرنے والا خاموش ہو جائے تو اس کے بعد آپ بولنا شروع کریں دس دس لوگ چار چار پانچ پانچ لوگ ایک ساتھ بولیں گے تو مجلس میں ہر بھونگ مج جائے گی اور بات کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آئے گی پندروں عدب یہ ہے کہ مجلس میں جو باتیں راز کی ہو جاتی ہیں ان کو مجلس کے باہر بیان کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا المجالس بالامانہ مجلس میں کی گئے باتیں بھی امانت ہوتی ہیں اور وہ باتیں جنہیں لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی ممانعات ہوتی ہیں لوگوں سے اچھا محسوس نہیں کرتے تو انہیں لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ان کے سامنے بیان کرنا اس کے پر گفتگو کرنا تبصرے کرنا یہ حرام اور امانت کی خلاف ورزی ہے سولوہ عدب یہ ہے کہ مجلس میں جس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہو جب تک اس کے بارے میں کچھ تینہ ہو جائیں دوسرا موضوع شورو نہ کرے اور نہ دوسری کی بات کاٹ کر اپنی بات شورو کرے یہ دونوں عدب کی خلاف ورزی ہیں اگر کبھی کوئی ایسی ضرورت پیش آ جائیں کہ آپ کے لئے فوراں بولنا ضروری ہو تو بولنے والے سے پہلے اجازت لیں اور اس کے بعد آپ اپنی بات شورو کریں سطر و عدب یہ ہیں کہ سدری مجلس کو مسائل پر گفتگو کرتے وقت سارے ہی حاضرین کی طرف توجہ رکھنی چاہیے اور دائے بائیں ہر طرف رخ پھیر پھیر کر بات کرنی چاہیے اور آزادی کے ساتھ ہر ایک کو اظہاری خیال کا موقع بھی دینا چاہیے تاکہ کسی کو یہ نہ لگیں کہ مجلس کے اندر وہ کسی ایک طرف زیادہ توجہ دے رہے ہیں اور کچھ لوگوں کی طرف کم توجہ دے رہے ہیں تو سب کی طرف برابر توجہ دیں سب کو اپنی توجہ کا مرکز سمجھیں اور سب لوگوں کو برابر رکھیں مجلس کے اندر اٹھاروہ اور آخری عدب یہ ہے کہ مجلس برخواست ہونے سے پہلے مجلس کی دعا پڑے ایک تو لمبی دعا ہے اور دوسری مختصر دعا وہ مختصر دعا یہ ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جو شخص کسی مجلس میں بیٹھ جائیں اور وہاں کوئی بھی ایسی خلاف عدب بات سرزد ہو جائیں لغو بات سرزد ہو جائیں تو شخص کو چاہیے کہ مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ دعا پڑے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفروک و اتوب علیک تو اس مجلس میں جو بھی غلطی ہوئی ہوگی اس کو بخش دیا جائے گا جامع ترمیزی کی روایت ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آج کے لئے اتنا ہی اگلے پاڈکاست تک اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ معلوماتی مواد آپ کے لئے نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے مطالق اپنی آرہ کے اظہار کے لئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی 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 موسیقی